یشوہ ہمشیعق کے محان اور سامرتھی نام میں میرے آپ سب کو شب شلوم پری عزیزو میرا یحو بابا آپ کو بہت ساری آششیں اور برکتیں دے اور میں دھنے پا دیتا اپنے یحو بابا کا اس کے بڑے فضل اس کے بڑی دیا کے لیے جس کے وسیلے سے پری عزیزو ایک بار پھر سے ہم یحو بابا کی پابیتر حضوری میں ہیں اس کے پابیتر وچنوں کو سیکھنے کے لیے جاننے کے لیے اور میں وشواش کرتا ہوں کہ آج کے وچن کے دورہ آپ بہت ساری آششوں کو برکت کو اپنے جیون میں حاصل کریں گے تو آئے ہم اسرائیل کے لیے یرشلم کے لیے پراتھنا کریں کہ میرا یحو بابا اسرائیل کو یرشلم کو شلوم کی آششیں دے اور اسرائیل کی جو کھوئی بھیڑے ہیں وہ یشوہ ہمشیعق کے نام سے بچائی جائیں اور یحو بابا ان سب کا ادھار کرے یشوہ ہمشیعق کے نام سے آمین تو پری عزیزو ہم آج میم کے رہیسے کی وشے میں گور کریں گے اور پچھلے بھاگ میں ہم لامت کی وشے میں سیکھ رہتے ہیں اور لامت کی وشے میں ہم نے بہت ساری بھید کی باتوں کو سیکھا ہے جانا ہے اور میں بشواش کرتا ہوں کہ ہم نے بہت ساری آششوں کو برکتوں کو اپنے جیون میں حاصل کیا ہے پری عزیزو اور آج کے بھاگ میں ہم میم کے وشے میں سیکھیں گے میم کے اندر جو بھید یا حبہ الہیم نے کنسیل کر کے رکھا ہوا ہے ان باتوں کو سیکھ کر ہم اپنے جیون میں بہت ساری آششوں کو برکتوں کو حاصل کریں گے پری عزیزو تو میم کی جو نومیرک ویلیو اورڈنری ویلیو ہے وہ تیرہ ہے پری عزیزو تھرٹین ہے اور اس کی جو سٹینڈڈ ویلیو ہے وہ چالیس ہے پری عزیزو اور میم کی جو پکٹو گریف ہے وہ پانی ہے پانی جو ہے وہ پویتر آتما کی اور اشارہ کرتا ہے اور وہ قدوش کی اور اشارہ کرتا ہے اور میم کی جو سپیلنگ ہے وہ میم یود اور فائنل میم ہے پری عزیزو اس پرکار سے میم کو لکھا جاتا ہے اس کے اندر جو بھید ہیں آئے ہم اس کے اوپر اپنا دھیان کے اندریت کریں اس کے وشعے میں ہم سیکھیں یاد رکھیں میم کی دو نومیرک ویلیو جو ہے ایک آرڈنری ویلیو ہے اور ایک سٹینڈڈ ویلیو ہے آرڈنری ویلیو تیرہ ہے اور سٹینڈڈ ویلیو جو ہے وہ چالیس ہے پری عزیزو اور چالیس کے وشعے میں یادی آپ بائبل کے اندر گور کرتے ہیں دھیان کرتے ہیں تو چالیس کے وشعے میں بائبل بہت کچھ بیان کرتی ہیں اور بائبل کے اندر اب بہت بار چالیش انک آیا ہوا ہے پری عزیزو ادارن کے لئے جب آپ اتپتی سات ادھیائے اس کے چار وچن کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اب سے سات دن اور بیتنے پر چالیس دن اور چالیس رات تک یہ حبہ الوہیم نے نو سے کہا اس پرتوی کے اوپر چالیس دن اور چالیس رات جل برسے گا اور جب چالیس دن اور چالیس رات پانی برسے گا تو جو پوری کی پوری پرتوی ہے وہ ناش ہو جائے گی ختم ہو جائے گی آخر چالیس دن ہی کیوں انتالیس یا اڑتیس یا بیس دن کیوں نہیں چالیس ہی کیوں یہ حبہ الوہیم میں چالیس دن ہی کیوں اس پرتوی کے اوپر جل برسائے کیونکہ الفابیٹکس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کی میم کی جو کوڈ ہے ویلو ہے وہ چالیس ہے اور میم کا جو پٹو گراف ہے وہ پانی ہے ویٹر ہے پریزی سو اور جیسے کی میم کے اندر ہم پہلے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حبہ الوہیم نے ایک بھوششوانی کو پہلے سے کنسیل کیا تھا کہ چالیس دن تک وہ پرتوی کے اوپر میں برسائے گا بارش کو لے کر آئے گا جس سے ساری کی ساری مانت جاتی جو ہے وہ ناش ہو جائے گی وہ ختم ہو جائے گی پریزی سو اور یہ حبہ الوہیم نے اپنے وچن کے انسار اس پوری پرتوی کے اوپر چالیس دن تک وہ جل برساتا رہا چالیس دن تک وہ برشات کرتا رہا پریزی سو اور ساری کی ساری جو پرتوی ہے وہ ناش ہو گا یاد جو کوئی اس پرکشہ میں بنا نہیں رہتا وہ ناش ہو جاتا ہے یاد رکھیں چالیس دن اور چالیس رات نو کشتی کے اندر رہا اور وہ پراتھنا میں رہا وہ ارادنا میں رہا جب ساری دنیا کو جل پرلو دبا رہا تھا ساری دنیا کو جل پرلو نیچے کی اور لے کر جا رہا تھا ناش کر رہا تھا وہی نو اور اس کی پریوار کو جل پرلو اٹھا رہا تھا پانی اس کو اٹھا رہا تھا ان کو بچائے ہوئے تھا ان کو اس دنیا کی ساری گندگی سے ساری برائی سے بچائے ہوئے تھا ان کو ایک نیا نیا کر کے سب کچھ دے رہا تھا پری عزیزو کیوں وہ پانی نو کے جیون میں آشش تھا روہ قدوش آگیاکاری لوگوں کے جیون کے لئے ایک بڑی آشش ہے پری عزیزو لیکن ان آگیاکاری لوگوں کے لئے وہ نیائیں ہیں پری عزیزو یاد رکھیں عشو مسیح نے اپنے دنوں میں کیا کہا تھا کہ جو کوئی پتہ کے خلاف پاپ کرتا ہے اس کا پاپ شما ہو جائے گا جو کوئی مانوش کے پتر کے ورود میں پاپ کرے گا اس کا پاپ شما ہو جائے گا لیکن جو کوئی پبتر آتما کے ورود میں پاپ کرے گا اس کا پاپ شما نہیں ہوگا اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا اور یاد رکھیں ان آگیاکار لوگوں کو مہم جو کی پبتر آتما کی تصویر ہے مہم جو پانی ہے مہم کے اندر جو چالیس نمیرک ویلو ہے چالیس دن اور چالیس رات ان آگیاکاری لوگوں کے اوپر یہ حبہ کا نیائے روہ قدوش کا پبتراتمہ کا نیائے ان کے اوپر آ گیا اور چالیس دن اور چالیس رات کے اندر اس پوری پرتفی کے اوپر اوہ تواہی کا جل جلا تھا اور پوری کے پرتفی ناش ہو گئے پریزیز ہو صرف آگیاکار لوگ جو کہ نو اور اس کا پروار تھا نو دھرمی تھا نو پبتر تھا نو یہ حبہ کے ساتھ چلتا تھا نو کھرا تھا اور وہی بچ پایا باقی سب کے سب پرانی اس پوری دنیا سے ناش ہو گئے پریزیز ہو ختم ہو گئے نو اور اس کا پروار بچا لیا گیا کیوں کہ وہ یہ حبہ کے پرتفی آگیاکار تھے یاد رکھے پبتراتمہ اس دنیا کا نیائے کرے گا جب پہلے یک کے لوگوں نے ان اگیاکارے کی تو پبتراتمہ نے پانی کے روپ میں اس پوری دنیا کا ناش کیا اور انتیم یک میں آگ کے دھوارہ بائبل پیان کرتی ہے اس پوری دنیا کا ناش ہو گا اور آگ بھی روک کا دوش کی اور اشارہ کرتا ہے کیونکہ پہلتے کاؤس کے دن جب پبتراتمہ اترا وہ آگ کسی جیبوں کے روپ پہ اترا ہے یاد رکھے جب وہ سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں پبتراتمہ کو جب پرتفی کی نیو رکھی گئی تو پبتراتمہ کو ہم دیکھتے ہیں وہ پانیوں کے اوپر منڈر آ رہا تھا اور وہ پانی کے اوپر جنبش کر رہا تھا لیکن جب ہم کلیسیا کے جیون کے اوپر دیکھتے ہیں تو آگ کے روپ میں ان کے جیون کے اوپر منڈر آتا ہے آگ کے روپ میں ان کے اوپر آتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کے اوپر ٹھہر جاتا ہے جب وہ پانی کے اوپر منڈر آتا ہے تو پوری دنیا کو پانی سناش کرتا ہے لیکن یاد رکھے اب اس کا نیائے پانی کے دوارا نہیں پر آگ کے دوارا اس پوری دنیا کے پر برسے گا پری عزیزو اور آگ کے دوارا پوری کے پوری جو دنیا ہے وہ ناش ہو جائے گی وہ تباہ ہو جائے گی پری عزیزو یاد رکھئے ان کے لیے ہوگا جو ان آگیاکار لوگ ہیں جو یحبہ کے ساتھ بغابت کرتے ہیں جو یحبہ کے ساتھ بنے ہوئے نہیں رہتے جو یحبہ کے ساتھ برائی کرتے ہیں جو اس کی آگیاوں میں بنے رہی دیتے ان کے اوپر یحبہ کا نیائے آ جائے گا آگ ان کو جیون کو تباہ کر دے گی لیکن جو آگیاکار لوگ ہیں اسی آگ کے دوارہ وہ بچائے لیے جائیں گے اور وہ یحبہ کے جلال میں یحبہ کی مہمہ میں اٹھا لیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے پائیں گے کیونکہ وچن کے اندر لکھا ہوا ہے ہم سبوں کے کاموں کو لے کر آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا اور آگ ہم سب کے کاموں کو پرکھے گی ہم سب کے کاموں کا نیائے کرے گی اور دیکھے گی کہ سچ میں ہم اس کے ساتھ بفادار ہے یا نہیں ہے ہمارے کام دکھاوے کے تھے یا سچ میں وہ یحبہ کی مہمہ کے لیے تھی آگ سب کے کام کو پرکھے گی پری عزیزو اور جس کا کام بنا رہے گا وہ جیون پائیں گے اور جس کا کام ناش ہو جائے گا وہ ناش کے گڑے میں چلے جائیں گے پری عزیزو اس لیے آج کے وچن کے دوارہ ہم میم کے اندر ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں روا قدوش کی اگواہی میں چلنا ہے ہمیں اپنا جیون آگیاکاری میں گزارنا ہے یاکہ ہم دیکھتے ہیں بائیبل کے اندر یہ تصویر جو اس کے پرتی آگیاکار رہتے ہیں وہ جیون کا مکٹ پائیں گے لیکن جو آگیاکار لوگ ہیں وہ ناش ہو جائیں گے پری عزیزو سچ میں اس ادھارن کو آپ اسرائیلیوں کے جیون میں بھی دیکھ سکتے ہیں جب اسرائیلی لوگوں نے گناہ کیا پاپ کیا چالیس دن تک یہہبہ ان کو پرک رہا تھا چالیس دن کا راستہ تھا اوہ مصر سے کنان جانے کا لیکن جب وہ اس کے پرتی وفادار نہیں رہے اماندار نہیں رہے مشواش ہوگے نہیں رہے تو لکھا ہے چالیس دن جو تھے وہ چالیس سال میں تبدیل ہو گئے اور چالیس سال تک یہہبہ کا کرود ان کے اوپر بنا رہا اور وہ ناش ہوتے گئے وہ ناش ہوتے گئے ناش ہوتے گئے اور چالیس سال تک وہ جنگل میں فرتے رہے یاد رکھیں وہاں پر دو پرکار کے لوگ تھے ایک اگیاکار لوگ تھے اور ایک بلوا کرنے والے تھے ایک بگاوت کرنے والے تھے جو اگیاکار لوگ تھے چالیس سال تک یہہبہ ان کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے فرتا رہا نہ ان کے جوتیاں گسی نہ ان کے وستر فٹے پر یہہبہ ان کا پالن پوشن کر رہا تھا اور ان کو اپنے گود میں اٹھائے ہوئے فر رہا تھا اور چالیس سال تک جو ان اگیاکار لوگ تھے وہ دکھ پا رہے تھے وہ سزا پا رہے تھے اور وہ ناش ہو گئے پری عزیزو یاد رکھیں چالیس پریشہ کی اور اشارہ کرتا ہے چالیس دکھاتا ہے یہہبہ کی طرف سے جو پریشہ ہے وہ چالیس دن کی ہوئی ہے بائبل کے اندر یا چالیس سال کے لیے ہوئی ہے پری عزیزو جو اس پیرڈ میں اماندار رہتے ہیں وہ جیون کا مکٹ پائیں گے اور جو اس پیرڈ میں گر جاتے ہیں وہ ناش کی اور بڑھ جائیں گے پری عزیزو اس لیے ہمیں اس کے پرتی آگیاکار رہنا ہے چالیس سال تک لکھا ازرائیلی لوگوں نے جب اس کے خلاف یہہبہ کے خلاف بغاوت کی چالیس سال تک وہ دکھ بھوکتے رہے لکھا ہے چالیس سال تک ان کے شب جنگل میں سڑتے رہے گلتے رہے چالیس سال تک جب گنتیاں چودہ ادھیائے تیتیس وچن کو آپ پڑھتے ہیں چالیس سال کے وشے میں لکھا ہے جب یہہبہ نے موسیٰ کو اپنی اپستیتی میں بلایا پتھر کی بادشاہ کی پٹیاں دینے سے پہلے چالیس دن اور چالیس رات موسیٰ یہہبہ کی اپستیتی میں رہا اور یہہبہ موسیٰ کو پرک رہا تھا چالیس دن اور چالیس رات وہ بنا کھائے پیئے یہہبہ کی اپستیتی میں بنا رہا یہہبہ نے اسے اپنی آگیاں اپنی پٹیاں دے دی جدی ہمیں آشش لینا ہے جدی ہمیں اس کے ساتھ وفادار رہنا ہے یاد رکھے ہمیں جیون بھر اس کے پرتیب اماندار رہنا ہے ہمیں وفادار رہنا ہے اس کی آگیاوں میں بنا رہنا ہے تب ہی ہم یہہبہ کی آششوں کو برکتوں کو اپنے جیون میں دیکھیں گے نہیں تو ہم اسے ایک نیائے کرنے والے یہہبہ کے روپے اپنے جیون میں دیکھیں گے پریعزیزو اور جو اس کے ساتھ وفادار رہتے ہیں وہ ان کو کسی بھی بھلی وستو کی گھٹی نہیں ہونے دیتا پریعزیزو تو سچ میں ہم چالیس کے اندر ان ساری باتوں کو دیکھ رہے ہیں جب ایلیا نے ایلیا کے دوارہ یہہبہ نے بڑے کام کو لینا تھا ایلیا نراش تھا ایلیا تھکا ہوا تھا یہہبہ نے اپنے دودھ کو بھیجا اور یہہبہ کا دودھ اس کے لیے روٹی اور پانی کو لے کر آیا اور جب دودھ کے دوارہ اس نے روٹی اور پانی کو کھا لیا اس نے سامرت کو پایا اور چالیس دن چالیس رات تک وہ یاترہ کرتا رہا اور اس کے بعد اس کے ملاقات یہہبہ سے ہو گئی پریعزیزو یہ وہ پیرڈ تھا جس پیرڈ میں ایلیا کو ایماندار رہنا تھا جب اس نے ایمانداری میں جیون گزارا یہہبہ نے اس کو سورگ میں اٹھا لیا پریعزیزو اور جیوت ہی یہہبہ نے اسے سورگ میں اٹھا لیا سچ میں چالیس کے اندر بہت ساری آششوں کو برکتوں کو یہہبہ نے رکھا ہوا ہے یہ شمسی کی پریعزیزو چالیس دن اور چالیس رات ہوتی رہی اور جب وہ سپیرڈ میں ایماندار رہا وفادار رہا تو سورگ دوتھ آ کر یہ شمسی کی پریعزیزو سیوہ ٹہل کرنے لگے تو یہ ساری بھید کی باتیں ہم چالیس کے اندر دیکھتے ہیں اور کبھی موقع ملا تو ضرور ہم چالیس کے وشے میں اور بہت ساری بھید کی باتوں کو سیکھیں گے لیکن ہم فیلال آج چالیس کے وشے میں سیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا پیرڈ ہے جس میں یہ ہبہ ہمیں پرکتا ہے وہ میں جانچتا ہے اور جب ہم اس پہ ایماندار رہتے ہیں وہ میں جیون کا مکٹ دیتا ہے اور جب ہم اس میں آگیاکار پائے جاتے ہیں اس کے پرتی ہمارے اندر جب چھل کپٹ پایا جاتا ہے تو ناش ہو جائیں گے پری ازیزو اسی لیے ہمیں بفادار رہنا ہے ہمیں ایماندار رہنا ہے ہمیں اس کے اور طاقتے رہنا ہے اور میم کی جو آرڈنری ویلیو ہے وہ تیرہ ہے پری ازیزو اور تیرہ بھی پرکشہ کی اور ہی اشارہ کرتا ہے جب بائیبل کے اندر لکھا یوسف کی آئیو سترہ ورش کی تھی تو اس کے بھائیوں نے اس کو بیچ دیا اور وہ مصر کے اندر آ گیا اور تیرہ سال تک اس کی پرکشہ ہوتی رہی ہر دکھ سے پریشانیوں سے وہ گرزرتا رہا اور اس کی پرک ہوئی بھوچار سے اس کی پرک ہوئی امانداری سے لالت سے ہر پرکار سے اس کو پرکھا گیا تیرہ سال تک اور تیرہ سال کے پیرڈ میں جب یوسف اماندار نکلا اس کی پرک ہوئی اس کو پرکھا گیا اور وہ اماندار نکلا اس کے بعد جب وہ تیس ورش کا ہو گیا وہ فیرو کا مصر دیش کا راجہ بن گیا پری ازیزو وہ فیرو کے سمک کھڑا ہوا یحبہ نے اس کی ستھی لے اس کو ستر پرکار کی بھاشائیں سکھائیں اور اس کے بعد وہ مصر کا پردھان منتری بن گیا تیرہ سال تک اس کی پرکشاہ ہوئی یاد رکھیں تیرہ اور چالیس کا ایک بڑا کنکشن ہے پری ازیزو اور اس کے وشیے میں یہ باتیں تو ہم بعد میں ہوتا ہوا بائبل کے اندر دیکھتے لیکن اس کوڑ کو اس بات کو یحبہ الوہیم نے پہلے سے اپنے الفابیک عبرانی کے اندر چھپا کر کنسیل کر کے رکھا تھا اور اسی لئے بائبل کے اندر ان انکوں کو رکھا گیا ہے کیوں رکھا گیا ہے کیوں یہ انک ریپیٹ ہوتے ہیں کیوں کی اس نے ان ساری باتوں کو اپنے پویتر بھاشا عبرانی کے الفابیٹس کے اندر رکھا ہوا ہے اور وہ ساری باتیں عبرانی الفابیٹ کے اندر جو بھوششوانیوں کا سارا جو بھید ہے کنسیل کر کے رکھا ہوا ہے اور سمیں آنے پر وہی ویلو وہی انک کو بار 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 دھورایا جاتا ہے تاکہ ہمارے دھیان کو عبرانی بھاشا کے اوپر لگایا جائے ہمارے دھیان کو ہماری آنکھوں کو یہہبہ اپنے پبتر بھاشا کے اوپر لگائے کہ سچ میں اس نے ان بھوششیوانیوں کو ان باتوں کو اپنے پبتر بھاشا میں پہلے سے ہی کنسیل کر کے پریعزیزو رکھا ہوا ہے جب ہم اس کی پبتر بھاشا کے اوپر اپنی آنکھیں لگائیں گے جب ہم ان الفہ بیٹھ کے اوپر اپنا دھیان لگائیں گے تو ہم ان بھیت کی باتوں کو سیکھ کر یہہبہ الہیم کی مہمہ پرشنشاہ کریں گے پریعزیزو تو میرا دنو ہی آپ کو بہت ساری آششیں اور برکتیں دیں ہم مم کے بشے میں سیکھ رہے ہیں پریعزیزو اور مم کو جب ہم لکھتے ہیں کھول کے تو مم دو الفہ بیٹ سے بنا ہوا ہے ایک ہے کف اور دوسرا ہے واب تریعزیزو کف کی ویلو ہم جانتے ہیں کہ ٹوینٹی ہے اور واب کی ویلو چھے ہے جب ہم ان دونوں کو پلس کریں گے ہمیں ٹوینٹی سکس مل جائے گا اور ہم سب جانتے ہیں ٹوینٹی سکس جو ہے وہ یہہبہ کی ویلو ہے تو مم کے اندر یہہبہ نے اپنے آپ کو رکھا ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ مم جو ہے وہ پبتر آتما ہے اور مم جو ہے وہ یہہبہ کا آتما ہے یہہبہ ہے اس کے اندر یعنی کہ پتہ پتر پبتر آتما ایک ہی ہے پریعزیزو اور جب ہم مم کی ویلو کو جو کی چھبیس ہے اور یہہبہ کی ویلو کو جو بھی چھبیس ہے جوڑیں گے تو ہمیں ٹوینٹی ٹو ملے گا اور جب ٹوینٹی ٹو کو آپ اپس میں پلس کریں گے تو ہمیں ساتھ ملے گا اور ساتھ کمپلیٹ ہے سمپورنت آئی ہے یعنی کہ یہہبہ کا جو آتما ہے وہ کمپلیٹ ہے پریعزیزو وہ صدھ ہے وہ سمپورنت ہے تو سچ میں یہہبہ الہیم نے مم کے اندر اس بھوشیوانی کو جو کی بائیبل کے دنوں میں آ کر پوری ہوئی ہے پہلے سے ہی آدھی سے ہی اتپتی سے ہی کنسیل کر کے چھپا کے رکھا ہوا تھا جو آج ہمارے سمیں پر یہ بھید کی باتیں کھول رہی ہیں تو پریعزیزو ان باتوں کے اوپر ہمیں گوھر کرنے کی ضرورت ہے میں منن کرنے کی ضرورت ہے میں میڈیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہہبہ الہیم کے ان بھیدوں کو ہم جان کر اپنے جیون میں بہت ساری آششوک و برکتوں کو حاصل کریں تو میں بشواس کرتا ہوں کہ آج کے سٹڑی کے دوارہ آپ نے بہت ساری آششوک و برکتوں کو حاصل کیا ہے آج ہم نے میم کے نمیرک ویلیو کے ویشے میں سیخا اس کے آرڈینری ویلیو کے ویشے میں سیخا اور اس کو کھول کر سیکھا کہ کیا بھید رہستے گہرائیاں اس کے اندر یہوپہ الہیم نے چھپا کر رکھا ہے اگلے بھاگ میں پری عزیز و ہم امیم کے پکٹوگراف کے اوپر اس کے بھید کے وشے میں اور گہرائی سے سکھیں گے تب تک کے لئے میرا یہاں باب آپ کو بہت ساری آششیں اور برکتیں دیں آپ سب کو شبل شلوم یہاں باب سب کے ساتھ ہو آمین